اس مووی کی شروعات میں ہمیں کچھ روبوٹس کو دکھایا جاتا ہے جنہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے تب ہی ہم وہاں پر جنگ ای کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے اور اس کے آنکھیں کھلتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ کچھ روبوٹ اسے ماننے کے لیے اس کے پاس آ رہے ہیں اسی لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جلدی سے اٹھ جاتی ہے اور ان روبوٹس سے لڑنے لگتی ہے اور ایکے کر کے ان سبی روبوٹس کو ختم کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک بڑا روبوٹ آ جاتا ہے جو دیکھنے میں ایک ڈاک کی طرح ہوتا ہے تب ہی جنگی کو ایک کول آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اس روبوٹ کی بیٹری اس کے پیچھے ہے جس سے جنگی اس روبوٹ کو ہرا سکتی ہے اسی لیے جنگی دوبارہ سے اس روبوٹ سے لڑنے لگتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنگی تو پرتوی سے باہر ہے یا پھر کسی دوسرے پرینٹ پر ہوتی ہے دراصل وہ یہاں پر کسی مشن کے لیے آتی ہے جنگی اس اے آئی ڈاگ روبوٹ سے کافی دیر تک لڑائی کرتی رہتی ہے اب دیکھتے ہی دیکھتے اس روبوٹ کے اندر آگ لگ جاتی ہے لیکن یہ روبوٹ کافی زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے کیونکہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے اسی لیے جنگی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ اس روبوٹ کو نہیں ہرا سکتی ہے اسی لیے وہ اوپر کی طرف بھاگتی ہے اور اوپر جا کر چھپ جاتی ہے لیکن یہ اس کا پلان ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ روبوٹ جنگ ایک ہی اور دیکھتا ہے اور اس پر شوٹ کرنے والا ہوتا ہے تب گولی سیدھے ایک گیس ٹینک میں لگتی ہے جس وجہ سے بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے اور کافی سارے لوہے کے ٹکڑے اس روبوٹ کے اوپر گر جاتے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جب جنگی اس کے اوپر گولی چلانے والی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک چھوٹی ڈول دکھ جاتی ہے جس وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پھر وہ روبوٹ ہی جنگی کو گولی مار دیتا ہے جس وجہ سے اس کی دو انگلیاں الگ ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تو جنگی کا ایک اے آئی روبوٹ ہوتا ہے جس کے کورنائیڈ لیپ کے اندر ٹیسٹنگ چل رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کچھ سائنٹیسٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنگی ہر بار یہی پر آ کر رک جاتی ہے اور لڑائی جیت نہیں پاتی ہے پتہ نہیں ہر بار ایسا ہی کیوں ہوتا ہے تب ہی اس ٹیم کی لیڈر سو یون وہاں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میریٹری کے کچھ آفیسر آنے والے ہیں اسی لیے آج کام یہی پر روک دیتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس روبوٹ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دراصل وہ اسے انٹریویو روم کے اندر لے کر جاتے ہیں جہاں پر اس کے سارے بوڑی پارٹس کو الگ کر کے صرف اس کی اپر بوڑی کو ہی رکھا جاتا ہے اس کے بعد ہم کورنائیڈ لیپ کے ڈائریکٹر کو دیکھتے ہیں جو ملٹری آفیسر کو پریزنٹیشن دینے کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے وہ یوں سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ وہ اچھا پریزنٹیشن دیتا ہے لیکن جب وہاں پر وہ ملٹری آفیسر آتے ہیں تو ان کے سامنے اس کی بولتی ہی بند ہو جاتی ہے وہ پریزنٹیشن کے اندر بتاتا ہے کہ سن 2021 میں سارے ریسورسز یعنی کی سارے سنسادن ختم ہو چکے ہیں اور اب پرٹھوی پر لائف پوسیبل نہیں ہے لیکن ویگیا نکو نے پریزنٹیشن سے باہر انسانوں کو بسانے کے لیے اور ان کے رہنے کے لیے انترکش میں ایک جگہ بنائی تھی لیکن وہاں کے روبوٹس نے اپنے آپ کو سوطنطر گنرائیے گوشت کر دیا ہے جس کے چلتے انسانوں اور روبوٹس کے بیچ میں ایک وار جھڑ گئی ہے جسے ایڈرل گرہ یود کے نام سے جانا جاتا ہے اسی لیے کورنائیڈ لیب اے آئی فائٹ روبوٹ بنانے میں لگی ہوئی تھی یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگی ایڈرل وار کے اندر کوریا کی ایک جانی مانی یودہ تھی اس نے بہت سی لڑائیاں بھی جیتی تھی لیکن اس لڑائی کے دوران وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے اسی لیے وہ کومہ میں چلی جاتی ہے اور اب کورنائیڈ لیب اس کے دماغ کی ڈاٹا کی مدد سے ایک اے آئی فائٹر روبوٹ بنانے جا رہی ہے اور اس پروجیکٹ کا نام جنگی پروجیکٹ رکھا جاتا ہے اب وہ ملیٹری آفیسر انہیں بتاتے ہیں کہ اگر جنگ یہ اس ٹائم اپنا مشن پورا کر لیتی تو چالیس سال پہلے ہی ایڈرل گرہی یود ختم ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا اور اب یہ گرہی یود چالیس سالوں سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ یہ روبوٹ سیمولیشن ٹیسٹنگ سے باہر نہیں نکل پاتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روبوٹ کیلئے ویسا ہی انوائرمنٹ تیار کرنا ہے جو ایک اصل یود کے اندر ہوتا ہے اور اسے انوائرمنٹ میں اس کی ٹیسٹنگ کرانا اس کے بعد ہم ڈائریکٹر کم کو دیکھتے ہیں جو ٹیم لیڈر یون سے کہتا ہے کہ اس نے اچھی پریجنٹیشن دی ہے اور اگر ہمارے روبوٹ سیمولیشن ٹیسٹنگ پاس کر لیں گے تو پھر ملیٹری انہیں گرین سگنل دے دے گی اور انہیں ملیٹری میں شامل کر لے گی یون اسے بتاتی ہے کہ یہ پریجنٹ پریجنٹ کی پرمیشن سے شروع کیا گیا ہے اور وہ آج لے بانے والے ہیں یہ کہتے ہوئے یون بارہ نمبر کی روبوٹ کا انٹریو لینے چلی جاتی ہے انٹریو کے اندر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ روبوٹ جنگی جیسا ہی بیہیو کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر جنگی کے دماغ کا ڈاٹا انسٹل ہوتا ہے اور ڈاٹا کو باہر نکالنے کے بعد اسے توڑ دیا جاتا ہے یون اپنے ٹیم میمبر کو بتاتی ہے کہ بچپن کے اندر میری ماں جنگ میں جایا کرتی تھی کیونکہ یون کو بچپن میں لنگس ٹیومر تھا جس کے علاج کے لیے کافی پیسے چاہیے تھے اور اسے بچانے کے لیے جنگی ید میں جایا کرتی تھی ایسا کہتے ہوئے وہ اتھک ٹیسٹ کے لیے نکل جاتی ہے اتھک ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر روبوٹ اور انسان کے بیچ کا فرق پتا چلتا ہے اس کے بعد ٹرین میں جاتے سمیں یون اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور یہاں سے سین فلیش بیک میں شفٹ ہو جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یون کا آپریشن ہونے والا ہے اور جنگی ایک مشن پر جانے لگتی ہے اور وہ جاتے ہوئے یہ کہہ کر جاتی ہے کہ وہ مشن کے بعد اس سے ملے گی اپریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر یون ایک ڈاکٹر کے پاس آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس کے بچپن کی سرجری کے بعد بھی اس کا کینسر بڑھتا جا رہا ہے اس لیے اب اس کے پاس صرف دو ہی مہینے بچے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی اپنے دماغ کی ڈاٹا کو کسی دوسری باڈی میں ٹرانسفر کرالے یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر اسے تین اپشن دیتا ہے پہلا ٹائپ اے جس کے اندر اسے سارے مانو ادھکار ملیں گے اور دوسرا اپشن ٹائپ بی جس میں کچھ ہی مانو ادھکار ملیں گے جیسے کی شادی کرنا اور گھومنا پھرنا ایسے ادھکار اسے نہیں ملیں گے اور تیسرا اور آخری اپشن ہوتا ہے ٹائپ سی جس کا اندر وہ فری ہے اور اپنے دماغ کی ڈاٹا کو کسی بھی کمپنی کو دے سکتی ہے لیکن اسے انسان نہیں سمجھا جائے گا اور یہ بلکل فری ہوتا ہے جبکہ باقی کے اپشن میں اسے کافی زیادہ پیسو کی ضرعت ہوتی ہے اور اپشن سی میں اس کے دماغ کی ڈاٹا کا استعمال گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور مرنے والے کو سبسیڈی بھی دی جائے گی لیکن تب ہی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر خود ہی ایک اے آئی روبوٹ ہوتا ہے اس کے بعد کہانی پھر سے فلیش بیک میں شیفٹ ہو جاتی ہے جہاں پر ہم جنگ ای کو دیکھتے ہیں جس کی ماں کو کورونائٹ والے سی ایگریمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ اس ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کی بیٹی کے دماغ کی ڈاٹا کا استعمال کر کے ایک ایسا پروڈکٹ بنائیں گے جو بہت پاورفول ہوگا اور اس یود کو ختم کر دے گا اور ساتھ ہی وہ لوگ سی یون کی پڑھائی کے لیے خرچہ بھی اٹھائیں گے اسی لیے جنگی کی موم ایگریمنٹ پر سائن کر دیتی ہے اس کے بعد پریزنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بار فیلٹ سے جنگ ای روبوٹ کا سیمولیشن ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے جس میں ڈائریکٹر جنگی کے پیر پر گولی مارنے کو کہتا ہے دراصل وہ جنگی کے دماغ میں سے ایسا ڈاٹا باہر نکالنا چاہتے ہیں جہاں پر جنگی اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتی ہے جہاں وہ ایک یودہ ہوتی ہے اور اس بار کی ٹیسٹنگ کے اندر اس کے دماغ کا ایک ایسا پارٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا اسی لیے ڈائریکٹر ان حصوں کو یلو مارک کر دیتا ہے اگلے دن یون اور ڈائریکٹر کرونائیڈ لیپ کے ہیڈکوارٹر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر پریزنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ پریزنٹ نہیں آئیں گے تب ہی وہاں ایک لیڈی آتی ہے جو انہیں کہتی ہے کہ پریزنٹ نہیں آئیں گے وہ ریپورٹ مجھے ہی دکھا دے میں پریزنٹ کو بتا دوں گے اب یہاں پر ڈائریکٹر کو جاتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ اب پریزنٹ پروڈکٹ بنانے کے لیے اپنا بجٹ کم کرنے والے ہیں لے بانے پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پریزنٹ آئے ہوئے ہیں اس کے بعد یون اور ڈائریکٹر ان سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تب ہی دائریکٹر جاتے جاتے فریز ہو جاتا ہے وہ ایک دم رک جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دائریکٹر بھی ایک اے آئی روبوٹ ہے اب یہاں پر آگے پریزنٹ یون کو بتاتا ہے کہ اب ایڈریل یود ختم ہونے والا ہے اور اب انہیں ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی لیے اب وہ جلدی سے جنگ ای پروجیکٹ کو بند کر دے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب ہمیں ڈومیسٹک بیس اے آئی بنانے چاہیے جو ہماری اصل لائف کے اندر کام آئیں گے وہ یون کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے دماغ کی ڈاٹا کی مدد سے ایک اے آئی روبوٹ بنایا تھا جو اور کوئی نہیں بلکہ وہ ڈائریکٹر ہی ہوتا ہے دراصل وہ ڈائریکٹر پریزیڈنٹ کا اے آئی ورجن ہوتا ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ اسے ایکٹیو کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر سے سیمولیشن ٹیسٹ کو دکھایا جاتا ہے اور جنگ ای روبوٹ پھر سے وہیں پر آ کر رک جاتی ہے اسی لئے ڈائریکٹر کو اس بار بہت گصہ آ جاتا ہے کیونکہ اتنے سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی روبوٹ وہیں پر آ کر رک رہا ہے وہ ٹیسٹنگ کو پاس نہیں کر پا رہا ہے اس کے بعد وہ روبوٹ کو انٹرویو کے لیے لکھر جاتے ہیں جہاں پر ڈائریکٹر اس کے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے کہتا ہے دراصل وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ جنگے کے دماغ کا وہ یلو پارٹ ایکٹیو ہوا ہے یا پھر نہیں لیکن وہ خود اندر جا کر اس کے پیروں پر گولیاں مار دیتا ہے اور اس روبوٹ کو پھر سے ایکٹیو کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن یون روبوٹ کو پھر سے ایکٹیو نہیں کرتی ہے اس پر ڈائریکٹر گصہ ہو کر اس کے اوپر گن پوائنٹ کر کے اسے ایکٹیو کرنے کے لیے کہتا ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ پریسیڈنٹ اسے ہیڈکوارٹر میں بلا رہے ہیں اسی لیے وہ چلا جاتا ہے اب یون اپنے ٹیم میمبرز کو کہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمیں جلد سے جلد بند کرنا ہوگا اور وہ سارا ڈاٹا مجھے لا کر دے دے اس کے بعد جب وہ ڈاٹا کو لینے جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جنگی کا ایک نیا پروڈکٹ بننے والا ہے جو کی بہت ہی گندہ ہوتا ہے اسی لیے یون اس آدمی کا گلہ دبانے لگتی ہے تب ہی وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کو کیسے بھی بیچ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹائپ سی اگریمنٹ سائن کیا تھا یہ سن کر یون انٹریویو روم میں جاتی ہے اور کیپٹان جنگی اسے بات کرنے لگتی ہے اور تب ہی اس کا وہ ییلو پارٹ پھر سے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ییلو پارٹ تب ہی ایکٹیو ہوتا ہے جب جنگی کی کوئی پرانی باتیں ہوتی ہے تب ہی جنگی اسے بتاتی ہے کہ آج میری بیٹی کا برث ڈے تھا اور اس نے مجھے چھوٹی گوڑیا دی تھی لیکن وہ گوڑیا مجھ سے کہیں پر خو گئی اسی لیے میں بہت پریشان ہوں یہ سن کر یون بہت رونے لگتی ہے اب اگلی دن سیمولیشن ٹیسٹ کا آخری دن ہوتا ہے لیکن ٹیسٹنگ کے پہلے یون جنگی کی ساری پرانی یادیں مٹا دیتی ہے اور اس ییلو پارٹ کو بھی بلکل ختم کر دیتی ہے اور پھر سے ٹیسٹنگ شروع ہوتی ہے جیسا کہ یہ پہلے ہوا کرتی تھی لیکن جنگی وہیں پر آ کر رکھ جاتی ہے لیکن تب ہی ڈائریکٹر کچھ نوٹیس کرتا ہے اسی لیے وہ ریکوڈنگ کو پھر سے دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جنگی کو گولی نہیں لگی ہے لیکن پھر بھی وہ مڑنے کا ناٹک کر رہی ہے اسی لیے ڈائریکٹر امرجنسی الارن بجا دیتا ہے لیکن جنگی سبھی کو مار کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جنگی بھاگ کر ایک ہال کے اندر پہنچتی ہے جہاں اس کے جیسے دکھنے والے کئی سارے روبوٹس ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر دوسرے اے آئی کومبوٹ روبوٹس آ جاتے ہیں اور جنگی اور ان کے بیچ میں لڑائی ہونے لگتی ہے تب ہی اس علام کی وجہ سے پولیس بھی وہاں پر پہنچ جاتی اور پولیس بھی وہی روبوٹس ہی ہوتے ہیں جنگی ان سبھی روبوٹس سے لڑ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک اے آئی روبوٹ جنگی کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے یون آ کر اس روبوٹ کو بند کر دیتی ہے اسی بیچ پولیس جو کی وہی روبوٹس ہوتے ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ یون جنگی کے ڈاٹا کو دوسرے روبوٹ میں ڈال کر اسے وہاں سے لے گئی اور جب وہ دونوں ٹرین سے جا رہے ہوتے ہیں تب اس ٹرین کے اندر ڈائریکٹر پہلے ہی موجود ہوتا ہے جو یون پر گولی مار دیتا ہے لیکن جنگی یون کو بچانے کے لیے وہ بھی ڈائریکٹر پر گولی چلا دیتی ہے اور گولی سیدھی ڈائریکٹر کی آنکھ میں لگتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو خود بھی ایک اے آئی روبوٹ ہے اور یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش اور زیادہ طاقتور ہو کر جنگی سے لڑنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر اے آئی پولیس بھی آ جاتی ہے لیکن جنگی ان سبھی سے بھی لڑتی ہے لیکن اس لڑائی کے دوران ٹرین کا نچلا حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اسی لئے جنگی اور ڈائریکٹر نیچے گرنے رکھتے ہیں لیکن یہاں پر یون روب گن کی مدد سے جنگی کو اوپر کھینچ لیتی ہے اور ڈائریکٹر نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد یون جنگی کو کہتی ہے کہ یہ پولیس کبھی بھی آتی ہوگی اور وہ تمہیں فٹ سے پکڑ لیں گے اس لئے تمہیں جانا ہوگا اور اپنی زندگی اپنے حساب سے جینی ہوگی اور پھر بھی دونوں آخری بار گلے ملتی ہے اور جنگی وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد جنگی اس لیپ کے ساتھ ساتھ ٹائپ سی اگریمنٹ سے پوری طریقے سے آزاد ہو جاتی ہے اور دوستو اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے